یہ بڑے ہائی لیور کے فلیشر ہیں بھائی تو بھائیو چلو ہیٹ وارپ لے ہی لیے سلنسر پہ لگانے کے لیے بریکٹ لگانے کے بعد یہ نہیں لگاؤ گے تو بہت مسئلہ ہوگا ان ساری چیزوں کی میں پرائز بھی بتا دیتا ہوں آپ پوچھتے تھے نا کہ زانگ اتارنے کے لیے کچھ بتاؤ تو یہ ہے وہ چیز اوہ اوہ ایسے کیا ہوگے بھائی دعا نکل رہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے یا اوہ اوہ جب یہ بوچھتی بلتی ہے سوری بلنگ کرتی ہے تو کیا ہی لک دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم بیک بید نیو ویڈیو تو کیسے ہیں آپ سب ٹیک ٹاک ہیں ہیڈیس ہیں تو بھائی سچ بتانا سندھی چادر کیسی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اگر آپ نے میری یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ گھر میں بیٹھے بٹھائی بھائی اپنی کسی بھی بھائی کے انجن کو ساف کر سکتے ہو کلین کر سکتے ہو تو یہ والی ویڈیو آپ نے جا کے لازمی دیکھنی ہے سب سے پہلے کرنا یہ ہے میرے بھائیو کہ آپ کو بتا ہو کہ ہم نے ون ٹو وائیو کا نام بیسٹ رکھ لیا تھا تو آج ہم نے بیسٹ کے لیے اس کی جو بیک لائٹ ہے اس میں فلیشر لگانے ہیں جب میں نے بیک لائٹ بنوائی تھی تو اس میں سمپل سی لائٹ اس بندے نے لگا دی تھی پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ یار اس میں فلیشر لگائیں گے تو تھوڑا مزہ کرے گی اٹھ بنائے گی تو وہ بھی آج ہم نے انشاءاللہ کروانی ہے ایک اور جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ یار جو سیٹ ہے نا ہم نے بریکر لگایا تھا اب بریکر لگانے کے بعد جو سیٹ ہے یار اس کو تھوڑا پکڑ کے ادھر ادھر کرنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم سیٹ کے پاس جو ہے نا دو ہینڈ گریپس لگائیں گے سائٹ پہ تاکہ آسانی کے ساتھ بائیک کو اگر ادھر ادھر کرنا ہو تو مطلب کہ آسانی کے ساتھ اسے کیا جا سکے تھوڑا جو ہے نا بندہ تنگ نہ ہو تو اس کے علاوہ ایک اور کام کرنا وہ یہ کہ یار سلنسر جو ہمارا ہے نا وہاں اس کا اوپر جو حصہ ہوتا ہے نا ہیڈ کے پاس انجن کے پاس وہ سارا وہاں سے جو بینٹ ہے وہاں پہ کلر ہم نے سپریے والا کیا تھا نیچے نیچے جو سلنسر تھا وہ تو کروم میں تھا اور اس کا کلر تھوڑا حراب ہو چکے اڑ چکے وہاں پہ ہیٹ وارپ لگانی ہے تاکہ جو ہے نا ایک دم اس کی لک نکل کے آئے اور ایک اور بات انشاءاللہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ نے مجھے لازمی بتانی ہے تو یہ تین چار کام ہے چھوٹے چھوٹے جو ہم نے آج انشاءاللہ کرنے ہیں اور جاتے ہیں انشاءاللہ مزہ آنے والے ولوگ آپ نے لازمی پورا دیکھنا ہے ابھی فلیشر آپ دیکھ لیں یہ فلیشر ہے یار ایک ریڈ کلر میں اور دوسرا بلیو میں اور یہاں پہ یہ دونوں ہیں نا یہ والے دونوں بلیو میں یہ یار یہ جو ہے نا ان کی کوالٹی جو ہے شاید یہ تھوڑے ہلکیوں اور یہ کوئی ہائی لیول کے فلیشر ہیں صحیح ہے کیونکہ ان کی لائٹ روشنی جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوگی تو ہم ایک ریڈ اور ایک بلیو لگائیں گے بیک لائٹ میں آپ کو سب سے پہلے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ نے بتانے ہیں پھر چلتے ہیں ہری پورا تو یہ کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا جو ہے نا بھائی سلنسر لگا ہوئے جینین سلنسر ایک اولڈ مارل میں صحیح ہے نا تو آگے ہم نے اگزاس لگائے تھا اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے اس کو پھر کٹ آؤٹ کر کے نا یہاں سے اس کو کٹ کر کے یہاں تک اس کا جو ہے نا سٹریٹ پائپ لگا دیں اور آگے پھر دوبارہ سے اگزاس لگا دیں تو کیا یہ ڈیسیزن جو ہے میرا صحیح رہے گا یا حالت کہ اس کے ساتھ ہم جو ہے اس لنسر کو ہٹا کے بینڈ کے ساتھ سٹریٹ پائپ لگا دیں کیونکہ زیادہ تار بائکس میں سٹریٹ پائپ بھی لگا ہوتے ہیں اور تھوڑی بہت باقی تو صحیح ہے یار یہاں سے تھوڑی لوگ اس کی مسئلہ کرتی ہے کہ یار یہ جو اس میں کٹ دینا پھر مدہ نہیں کرتا سٹریٹ پائپ ہوگا تو اس کے ساتھ انچ اللہ یہ یہاں تک آئے گا اور بالکل ایک دم سٹریٹ طریقے سے جو ہے نا فٹ آ جائے گا تو یہ آپ نے مجھے لازمی بتانے اب یہاں پہ جو یہ جو ہے یہ جو بینڈ جو ہمارا تھوڑا بہت خراب ہو چکے یہ دیکھیں آپ اس کا کیونکہ نیچے سے تو کروم کلر میں تھا اب یہاں تک ہم کیا کریں گے ہیٹ وارپ لگا دیں گے ہیٹ وارپ لگانے کی وجہ سے نا یہ چیزیں نیچے چھپ جائیں گی اس کے علاوہ اب یہاں پہ گریپس لگیں گی ہینڈ گریپس لگانی ہے مجھے وہ انشاءاللہ لگاتے ہیں کیونکہ بریکر لگو ہے پھر تھوڑی دشپاری ہوتی ہے بھائی کو آگے پیشے کرنے میں جار میں گھر سے تو نکل آیا ہوں اور یہاں پہ کیا یہ محول آگے پانی آیا ہوئے صحیح ہے تو جاتے ہیں گستے ہیں پانی میں تھوڑا یہاں پہ آپ کو ویو چیک کر آتا ہوں وہ چیک کرو تو دیکھو بھائی یہ ہے کچھ گاؤں کا محول صحیح ہے زبردست محول ہے آگے جوہی نا سامنے پانی آئے ہوئے تو جا کے دیکھتے ہیں پانی سے تو نکل آئے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ بھی سارا پانی آئے ہوئے صحیح ہے اور اتنا پانی نہیں ہے تقریباً رات کو زیادہ ہے اس وقت تھوڑا کام ہو چکے اور ویو آپ کے سامنے ہی ہے کیا دبردست نظار آئے یار کیاہ ہے ایسا ہے کہ ہریپور تو میں آگیا تھا لیکن یہاں پہ آئے ہوں شاپ پہ پتہ کیے آج جو ہے نا ویسے چھٹی ہے محرم ہے اور جو تین بندے نہیں آئے شاپ کے تو سمان ان کا جو سارا ہے نا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہوگی پیک ہوئے وہ صبح تک کہہ رہے ہیں کہ وہ سمان جو پیچھے پڑا ہے وہ کھولیں گے پھر انچاللہ آپ کو گریپس بھی دے دیں گے اور ہیٹ بار بھی دے دیں گے ابھی کے لیے ہم فلال یہ کرتے ہیں کہ جا کے فلیشر لگاتے ہیں باقی پھر انچاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے آگے ایسا ہے جو ہے نا یہ چھوٹے بھائی آئے ہوئے ہیں کیا آلے یار ٹھیک ہو نا اور ہریت ہے نظر نہیں آتے ہو آج گل یار چلو یار اللہ حیر کرے اور سب ہریت ہے فلیشر تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے وہ میں لے کے آئے ہوں ابھی فیزان بھائی کے پاس کہ وہ لگا دیں وہ بھی جرنیٹر ٹھیک کروانے کے لیے کہے ہوئے تھوڑے کھام سے تو وہ ہو سکتے کہ تھوڑا لیٹ آئیں اب انچاللہ کرنا یہ ہے کہ یار صبح ہی آنا پڑے گا دوبارہ تو آج جو ہے نا یار فائنلی دوسرا دین ہے اور انچاللہ بھی میں دوبارہ چلتا ہوں ہریپور کیونکہ کل ہمیں سمان تو وہ نہیں مل سکا تھا تو انچاللہ آج امید ہے کہ یار وہ ہمیں مل جائے گا ابھی میں زیادہ ٹائم آپ کا یہاں میں نہیں لوں گا ابھی ڈائریکٹ میں آپ کو اسی شوپ پہ دوبارہ ملتا ہوں انچاللہ شوپ پہ آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سمان ویسے ہی پڑھا ہے پھر میں نے ہینڈ گریپس یہاں سے لی اور دوسری شوپ پہ گیا اور پھر یہاں سے میں نے ہیٹ وارپ لی سلنسر پٹی یار ایک اور دوسری شوپ پہ ہوں وہاں پہ یاسر بھائی سے ہمیں ہینڈ گریپس مل چکی تھی لیکن ان کے پاس یہ جو ہے نا یہ بلیک کلر ان کے پاس پٹا ہی نہیں تھا انہوں نے کیونکہ سمان نہیں کھولا تھا اپنا کل کونہ ان کا سمان جو ہے پڑا ہوا تھا ابھی میں ایک اور دوسری شوپ پہ آئے ہوں یہاں سے ہم نے اس لنسر کا بیلڈ لے لیے وہ انچاللہ بھی چلتے ہیں عمر کے پاس تو وہ انچاللہ جو ہے نا ہمیں عمر یہ پٹا لگا دے گا فلیشل لگانے ہیں اس کے بعد ہینڈ گریپس لگانے ہیں عمر کے پاس آئے ہیں یہاں پہ وہ بریک ویرا سیٹ کر رہے ہیں بریک بھی تھوڑی حراب ہو چکی تھی اس کے علاوہ جو ہینڈ گریپ ابھی لے کے آئے ہیں وہ دونوں انہوں نے ایک جیسی دے دی ہیں ابھی ایک لگ رہی اور دوسری لگی نہیں رہی اسے اب جا کے چینج کروانا ہوگا اور ہیٹ وارپ لگاتے ہیں اس لنسر پہ اس کے علاوہ جو ہے نا آج فیزان بھی نہیں آئے فیزان آتے تو وہ ہمیں بیک لائٹ میں فلیشل لگا کے دیتے تو چلیں انشاءاللہ پھر جو ہے نا فلیشر وہ ہم انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں یا لگا دیں گے ابھی ہیٹ وارپ لگاتے ہیں اور دوسرا اس کی بریک ویرا ٹھیک کروا کے اور ہینڈ گریپس صحیح کر کے لگا دیں تو یہ دونوں جو ہے نا انشاءاللہ بیک لائٹ میں لگائیں گے لیکن فیزان بھائی ہے نہیں اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ یار انہیں آج ہی لگا دیں بیک لائٹ میں یہ جو ہے نا یار یہ ہیٹ وارپ ابھی بلیک کلر میں لے کے ہیں ہماری ابھی لگا رہے ہیں سننسر پہ کیونکہ سننسر کا کلر وائٹ ہو گئے تھا اگر آپ کا جینیل سننسر ہے تو اس پہ یہ کوشش کریں کہ نہ ہی لگائیں کیونکہ اس کو پھر آپ جب واش کرتے ہیں تو زنگ بھی آتا ہے نیچے سے ابھی جو ہے نا میں اس کی دوسری ہینڈ گریپ لے آئے ہیں اور چینج کروا کے کہاں بھی یہ لگاتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا ہم پھر اس کے پلشر جو ہے نا وہ لگا دیں گے اچھے تو یہ دیکھو جی ابھی ہیٹ وارپ لگائی ہے نا یہ تھوڑا بہت دھوم بھی ماری ہے آستہ آستہ حلکل کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی یہ جو ہے اس لیے کر رہی ہے اس طرح سے کیونکہ ابھی اس کے ساتھ صحیح یہ چمٹ جائے گی گرم ہوگے ہینڈ گریپ تو ہم نے لگا دی ہیں ابھی یار کرنا اس طرح ہے کہ جو پلشر ہمارے رہے چکے ہیں نا وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کسی اور سے جا کے وہ لگا دیتے ہیں کیونکہ نہیں تو پھر ویڈیو بہت لیٹ ہو جائے گی یار اسی ویڈیو میں ہمیں لگانے تھے پلشر اگر دیکھتے ہیں لگ گئے تو اچھا ہے نہیں تو پھر آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ اچھا تو ابھی جو ہے میں گھر واپس جا رہا ہوں اور پلشر ہم جو ہے وہ بیک لائٹ میں انشاءاللہ لگائیں گے ایک اور دوسری شوپ میں میں جاتا ہوں گھر جانے سے پہلے وہاں ان سے پتک راتا ہوں اگر انہوں نے لگا دیئے تو صحیح ہے نہیں تو پھر دوبارہ سے ہم جو ہے نیکس بلوک میں جو ہے ہم بیزان بھائی کے پاس آئیں گے وہ ہمیں پلشر لگا دیں گے دیکھو بھائی سلنسر پٹی لگانے کی وجہ سے نا تھوڑا بہت دعا نکل رہا ہے جب آپ نہیں لگائیں گے نا تو کچھ ٹائم کے لیے یہ ہوتا ہے ایک دوسری شوپ پہ پہنچ آئے ہوں اور ابھی میں نے اس بندے کو بتا دیا شانی کو بتایا کہ یار آپ ایسا کرو اس کی بیک لائٹ میں جو نارمل سی لائٹ کیپسول لگا ہوئے وہ آپ بلیو کلر والا اتار دو اور جو میں دوسرے فلیشر لے گا ہوں نا وہ فلیشر دو لگا دو ایک ریڈ ہے اور دوسرا بلیو ہے وہ دونوں جب لگیں گے نہ دونوں فلیشر مزہ کریں گے اور ان کی لائٹ بھی اچھی حاصی لائٹ ہوتی ہے بیک لائٹ ہم نے کھول دی ہے اور ابھی انشاء اللہ وائرنگ اتار کے اور اس کے اندر جو کیپسول لگا ہوئے اسے بھی وائر نکالتے ہیں تو یہ ہے بھائیو پرانا کیپسول چھوٹا سا لگا ہوا تھا اس میں بلیو کلر میں ابھی بلیو اور ریڈ لگائیں گے تو اچھا سائے گی بھی کچھ دن پہلے جب میں نے انجن کلیننگ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں بہت سے بھائی پوچھ رہے تھے کہ مجھے میسج کر کے کیسے زنگ کو ریموو کیا جائے بائیک سے تو یہ دیکھیں سٹار سٹیل کے نام سے ایک چیز ہے یہ آپ کے بائیک سے زنگ بھی ریموو کرے گی اور تقریباً آپ کو ایک سو بیس رپے تک آسانی سے مل جائے گی تو ابھی شام کا وقت ہے اور دوپیر کو میں گھر واپس آ چکا تھا اور یہاں پہ انشاءاللہ میں ساری چیزوں کی آپ کو پرائز بھی بتاؤں گا الحمدللہ جو تینوں چیزیں تھی نا یار وہ ہمیں مل چکی ہیں اور ہمیں لگا بھی دی ہیں ہیٹ وارپ نے جو ہے نا اس نے زیادہ مسئلہ کی ہے ٹائم لگایا ہے ویسے دیکھا جائے تو تقریباً آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا جس بندے کے پاس ہیٹ وارپ تھی اس کا سمان پیک ہوا تھا پھر وہ کہہ رہا تھا کہ یار اسے کھولنے میں اور لگانے میں ٹائم لگے گا پھر میں دوسرے بندے کے پاس گئوں دونتے دونتے ایٹ لیس ہمیں بلیک کلر کا ہیٹ وارپ ویل چکا تھا سلنسر پٹا بھی جسے کہتے ہیں تو اور اس کے ساتھ فلیشر بھی ہم نے لگا دی تھے اب میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں ہینڈ گرپ جو ہم نے لی تھی اس کی پرائز بھائی ہے کچھ ڈائی سو ڈائی سو کے اراؤنڈ میں نے ہینڈ گرپ لی ہیں ساتھ میں ہیٹ وارپ جو ہے وہ چار سو کی لی ہے اور فلیشر جو ہیں وہ ڈائی سو کی لی ہے ہیٹ وارپ دو طرح کی ہوتی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ دو سو کی بھی آتی ہے ڈائی سو کی وہ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی نارمل ہوتی ہے پھر اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ یہ چار سو والی لے لیں یہ تھوڑی اچھی ہوتی ہے اور کچھ لمبے ٹائم تک سروائیب بھی کر جائے گی تو پھر میں نے وہ ہیٹ وارپ لے لی ہے اب فلیشر کی جو ہے نا اب کیسی لوگ نکل کے آئیے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور ہیٹ وارپ بھی دکھا دیتا ہوں اور ساتھ میں ہینڈ گریپ بھی دکھا دیتا ہوں بھائیو تو سب سے پہلے آپ ہینڈ گریپ آپ کے سامنے ہی ہیں صحیح ہے تو پرائز ان ساری چیزوں کی آپ کو میں نے اس لیے بتائی ہے تاں کہ آپ سب کو انتظہ ہو سکے جب آپ لینا چاہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ کتنی پرائز میں کون سی چیز ملتی ہے اس کے علاوہ ہیٹ وارپ کی جو ہے کچھ اس طرح لوگ نکل گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو تقریباً یہاں تک ہیٹ وارپ آئیے یہاں سے لے کے یہاں تک اور اس کا کلر بھی جو ہے نا وہ یہاں سے ہی حراب ہوا تھا یہاں سے یہ سارا کلر حراب ہو گیا تھا الحمدللہ اب یہ ہیٹ وارپ کی نیچے جو ہے نا کور ہو چکے تو اگر آپ اس طرح لگانا چاہیں تو مہربانی فرما کہ آپ نے اپنے جینین سلنسر پہ کبھی بھی ہیٹ وارپ نہیں لگانی وہ اس لئے اگر یہ پٹا آپ لگائیں گے نا سلنسر پہ اپنے جینین سلنسر پہ تو جب بھائی کا واش کریں گے تقریباً دو تین مہینے بعد سارا سلنسر جو ہے نا جہاں جہاں یہ لگا ہوگا زنگ سے بڑا جائے گا جب یہ دیکھیں جی آپ فلیشر کا کچھ اس طرح سے یہ جو ہے نا فلیش کریں گے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا نائٹ محول بنا گئے نا پھر چیک کراتا ہوں موسیقی 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 موسیقی